رحمان الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں آپ کا ٹیچر ابراہیم حیدر علی فرام گورمنٹ ڈگری کالج میاں چننو ہم نے جو ہے وہ لاسٹ لیکچر میں مسلز کے بارے میں پڑھا تھا کہ مسلز سے مومنٹ کیسے ہوتی ہے اب اس چیپٹر کے سٹارٹ میں اس چیپٹر کا نام ہے سپورٹ اینڈ مومنٹ ہم نے کہا تھا کہ جانوروں اور پودوں میں جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ مومنٹ کا بھی ہے جانور اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر سکتے ہیں پلانٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ تو موف نہیں کرتے لیکن ان کے پارٹس ان کے سٹیم ان کے روٹس ان کے لیوز ان میں مومنٹس ہوتی ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی اب ہم نے مختلف قسم کے جو اینیملز ہیں یا مختلف قسم کے جو جاندار ہیں ان میں مومنٹس کا پڑھنا ہے کہ وہ کیسے موف کرتے ہیں ان میں لوکو موشن مطلعہ حرکت کیسے ہوتی آج ہم بےسیکلی یونی سیلر جو جاندار ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے یونی سیلر جاندارہ میں ہمارے پاس جو آج کے ہمارے جو دو مین جاندار ہیں یوگلینہ اور پیرامیشن تو آج ہم پڑھیں گے لوکو موشن ان یوگلینہ اور لوکو موشن ان پیرامیشن سب سے پہلے ہے لوکو موشن ان یوگلینہ لوکو موشن یوگلینہ جو ہے یوگلینہ یونی سیلر جاندار ہے یہ اپنے فرسٹیر میں سیون چپٹر میں پڑھا ہوگا ال جی والے پارٹ میں جو پلانٹ لائک پروٹسٹ ہیں یوگلینوائیڈز یوگلینو فائٹا یہ وہ والے جاندار ہیں یوگلینہ موز ویڈ دی ہیلپ آف لیجیلم یوگلینہ جو ہے فلیجیلا کے ذریعے موو کرتا ہے فلیجیلم سنگل ہے فلیجیلا جو ہم بولتے ہیں وہ جی ای ڈبل ایل اے وہ سنگلر نہیں ہے وہ پلورل ہے جمع ہے اور جو فلیجیلم ہے یہ سنگلر ہے تو ایک ایک فلیجیلا ہوتا ہے کئی بار ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں جیسے فلیجیلم پیچھے کو وپ کرنے سے مراد ہوتا ہے جیسے وہ ہنٹر ہوتا ہے جو سزا دینے کے لئے کوڑے جو ہوتے ہیں وہ مارتے ہیں سزا دینے کے لئے تو وہ جو اس کی طرح اس کو بیک ورڈ کو لہرائیا جاتا ہے وین دی فلیجیلم موس فارورڈ یوگلینا ڈاز نوڈ موو بیک ورڈ یعنی کہ فلیجیلم کو اگر بیک ورڈ ماریں گے تو وہ فار ورڈ آئے گا لیکن اس میں مومنٹ ریورس نہیں ہوتی کہ اب یہ نہ سمجھیں کہ فلیجیلم کو فار ورڈ ماریں گے تو وہ بیک ورڈ جائے گا یوگلینا آلویز مووز فار ورڈ اگر اس نے بیک ورڈ آنا ہے تو اس کو اپنی ڈریکشن بدل کے پھر سیدھا چلے گا یہ نہیں ہوگا کہ سیدھا چلتے چلتے اسی ڈریکشن میں یہ بیک ورڈ آجے گا تو بیسیکلی یوگلینا کیسے موو کرتا ہے فلیجیلا کے ذریعے فلیجیلا کی ویپنگ ہوتی ہے وہ کیسے ویپنگ ہوتی ہے وہ اس کو بیک ورڈ ویپ کرتا ہے اور فار ورڈ جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ فار ورڈ ویپ کرے گا وہ جانور بیک ورڈ آئے گا جو فلیجیلم ہے لوکوموٹری فلیجیلم is at the anterior end of the body and pulls the orism forward یہ جو فلیجیلم ہے یہ یوگلینا کے فار ورڈ حصے میں ہوتا ہے آگے والے حصے میں ہوتا ہے اور اس کو آگے ہی لے کے جاتا ہے اب ہوتا کیا ہے یوگلینا میں ویو پیدا ہوتی ہے یوگلینا جو ہے ایک لمبا دھاگینوہ سٹرکچر ہے نا تو اس میں اس کے لہرانے سے ایک لہر سی پیدا ہوتی ہے اور وہ سپائرل فیشن میں یوگلینا کے سٹارٹ سے شروع ہوتی ہے اور اس کی بیس تک جاتی ہے یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے اس کو آپ دیکھیں کہ یہ اس کا یہ آپ دیکھیں اس کا فلیجیلا ایسے ویو لائک مہندر بنا ہوا ہے ایسے اور یہ سٹارٹ سے شروع ہو کہ بیس سے اس کی ٹپ تک یہ اس کی بیس ہے اس کی ٹپ تک دیکھیں یہ ویو پیدا ہو رہی اور یہ دوسری ڈائیگرام میں میں بھی انہوں دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ اس کا فلیجیلا کبھی ادھر چلا گیا یہ فلیجیلا کی سپائرل فیشن میں موو کرنے کی وجہ سے اینیمل بھی روٹیٹ کرتا ہے یہ ڈائیگرام میں دیکھیں بیسیکلی یہ انہوں نے ادھر ایرو بھی بنایا ہے کہ یہ یوگلینا ایسے ایسے روٹیٹ کرتا ہوا آگے جا رہا ہے وہ روٹیشن کیوں ہو رہی ہے وہ فلیجیلا کی روٹیشن کی وجہ سے فلیجیلا میں سپائرل فیشن میں ویوز پیدا ہوتی ہیں اور وہ ویوز اتنی سٹرونگ ہیں کہ جس کی ویسے وہ جاندار وہ جو سیل ہے وہ بھی اپنے ایکسس کیل روٹیٹ کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا موضوع جاندار آگے روٹیٹ کرتا ہوا آگے جا رہا ہوتا یوگلینا اپنی ڈریکشن کیسے بدلتا ہے اس کے اندر پروٹینز کی دھاگے ہوتے ہیں اگر آپ یوگلینا کی ڈائیگرام دیکھیں یہ یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا مایونیمز یہ جو سارے دھاگے ہیں ایسے لگے ہوئے باہر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دھاگے ایسے یہ مایونیمز کانٹریکٹ آئل پروٹینز ہیں یہ بیسیکلی یہ اس کی پوری لیندھ میں موجود ہوتی اس کی بوڈی کی تو جب یہ مایونیمز کانٹریکٹ کرتی ہیں تو اس یوگلینا کی موٹا اور تھن بھی ہو سکتا ہے یعنی پتلا الونگیٹڈ بھی ہو سکتا ہے شورٹ بھی ہو سکتا ہے یہ مایونیمز کی وجہ سے پہلے آگے سے وائڈ ہوگا شورٹ ہوگا پھر درمیان سے پھر پیچھے سے یعنی آگے سے درمیان سے پیچھے سے یہ ڈریکشن ہوتی ہے مایونیمز پہلے آگے سے اس کو پھیلائیں گی پھر سینٹر سے پھیلائیں گی پھر بعد میں پیچھے سے اور یہ آگے آگے یہ تب ہونا ہے جب اس نے ڈریکشن بدلنی ویسے تو فارورڈ روٹیٹ کر کے موو کرتا رہتا ہے لیکن جب اس نے ڈریکشن بدلنی ہوتی ہے تو ڈریکشن بدلنے کیلئے یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے سیل میں کونٹریکٹائل مایونیمز ہیں ان مایونیمز کے کونٹریکشن کی وجہ سے اس کی بوڈی شورٹ بھی ہوتی ہے وائڈ بھی ہوتی ہے پہلے شورٹ ہوگی وائڈ ہوگی اگلے اسے میں پھر میڈل اسے میں پھر پچھلے اسے میں اس پوری جو ہم نے مومنٹ کو ہم کہتے ہیں یوگلینائیڈ مومنٹ یوگلینہ کی جو مومنٹ ہے چونکہ یوگلینہ ایک موڈل اورگنزم ہے یہ پورے گروپ کو ریپرزنٹ کر رہا ہے تو اس مومنٹ کو ہم کہہ رہے ہیں یوگلینائیڈ مومنٹ جہاں کہیں بھی آپ ان فیوچر یہ لفظ یوز کریں گے یوگلینائیڈ مومنٹ تو آپ کے ذہن میں یہ والی جو مومنٹ فلیجیلا والی آ جانی چاہیے کہ اس کے فلیجیلا ویبز پیدا ہوتی ہیں سپائرل فیشن میں یوگلینہ روٹیٹ بھی کرتا ہے اپنی ڈریکشن وہ کیسے بدلتا ہے میانیمز کی وجہ سے تو یہ تھا یوگلینہ میں لوکوموشن کیسے ہوتی ہے اس کے بعد ہے لوکوموشن پیرامیشیم پیرامیشیم بھی ایک یونی سیلر جاندار ہے اور اس کے اوپر بھی باریک دھاگے موجود ہیں لیکن اس کے جو دھاگے ہیں وہ فلیجیلا نہیں ہے پیرامیشیم مووز ویڈی ہیلپ آف سیلیا پیرامیشیم سیلیا کی ویسے موو کرتے ہیں سیلیا بھی دھاگہ نوما سٹرکچرز ہیں بھر فرق کیا ہے کہ جو فلیجیلا ہوتے ہیں وہ ایک یا دو یا تین اس طرح مدود ہوتے ہیں لیکن سیلیا ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں دوسرا فرق کیا ہے کہ جو فلیجیلا ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں ذرا پر جو سیلیا ہوتے ہیں وہ کافی چھوٹے ہوتے ہوتے ہیں ہیر لائک سیلیا سارے سیلیا ہی کٹھے سائیملٹینیسلی موو نہیں کرتے بلکہ سیلیا کا ایک بنچ ہے جو ویو لائک مینر میں شروع ہوتا ہے یعنی بوڈی کے ایک سیرے سے سیلیا کی مومنٹ شروع ہوگی اور وہ پوری بوڈی کے اردگیر جائے گی جیسے ایک سیکوینس میں پہلے یہ پھر اس کے ساتھ والا پھر اس کے ساتھ والا ایک آپ کہلے کوارڈینیشن میں سیلیا کی مومنٹ ہوتی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ سیلیا رینڈملی موو کر رہے ہوتے ہیں کوارڈینیٹیڈ مومنٹ ہوتی ہے اگر اسے شروع ہوتی ہوگی ویویو دی ویویو سٹارٹس ایٹ دی انٹیریئر اور پیچھے کی طرف جاتی ہے سیلیا آپ دیکھیں یہ آپ کو پیرامیشم کا سیل اس کے اوپر آپ کو بریک بریک ہیر لائک سکچر نظر آ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سیلیا اس کے علاوہ اور بھی اس کی پوری مورفالوجی بتائی ہے انہوں نے اندرونی اور بیرونی سکچر پر ہمارا فوق ہے صرف سیلیا پر اس لئے ہم انہی کی بات کریں سیلیا اور شورٹ فائن ثریڈ لائک ایکسٹینشن اور سیل میبرین یہ جو سیلیا ہوتے ہیں یہ شورٹ ہوتے ہیں بریک بریک وہ سیل میبرین سے ہی نکلے ہوئے ہیں ان کے اردگیت بھی میبرین ہوتی ہے بریک ایک تو سیل میبرین ہے سیلیا کی اردگیت بھی میبرین ہی ہے سیلیا کی لیندھ کتنی ہے few مائکرونز many to hundred مائکرونز یعنی کچھ مائکرونز سے لے کر hundred مائکرونز تھا ڈائی میٹر اس کا کتنا ہے 0.1 سے لے کر 0.5 مائکرو میٹر مائکرو میٹر منشن کرنا تھا سوری یہاں پہ میٹر لکھا ہی تو سیلیم اب اگر ہم سیلیا کا کراس سیکشن دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے سیلیا کو سمجھ لیں ہم نے ٹرانسفر سیکشن کاٹا ہے سیلیا کے اندر بھی بریک بریک دھاگے ہوتے ہیں اور وہ دو دو دھاگوں کا ایک پیر ہوتا ہے اسے ڈبل فیبریل کہتے ہیں جب ہم کراس سیکشن دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے جیسے آٹھ لکھا ہوا ہے یہ دو دھاگے ہیں یہ دو یہ دو ٹوٹل یہ نائن ہوتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 نائن جو ہیں وہ کناروں پہ ڈبل فیبریل ہوتے ہیں اور دو سینٹر میں ہوتے ہیں تو نائن ڈبل فیبریلز جو ہیں یہ پیریفرل ہیں کناروں پہ ہیں اور دو سینٹرل ڈبل فیبریل ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے ایٹ شیپ فیگر ہے کوئی آٹھ لکھا ہوا ہے اب یہ جو دول فیبرلز ہیں ان کا کیا رول ہے سیلیا کے اندر مومنٹ میں بریڈ فورڈ ایک سائنس دان تھا اس نے پہلی دفعہ بتایا ویسے تو ایکزیکٹ میکنزم ابھی پتہ نہیں ہے سیلیا کیسے موگ کرتے ہیں اور سیلیا کیسے بینڈ ہوتے ہیں سیلیا کیسے سٹیٹ ہوتے ہیں بریڈ فورڈ نے پہلی دفعہ کوشش کی سیلیا کی مومنٹ کو ایکسپلین کرنے کی اس نے کہا کہ سیلیا یا تو سائمولٹینیس لی کنٹریکٹ کر جاتے ہیں یا ان کے اندر جو دول فیبرلز ہوتے ہیں وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں یا سلائڈ کرتے ہیں اس میں دو پروسس ہوتے ہیں ایک پروسس کیا ہے 5 out of 9 دول فیبرلز کنٹریکٹ 9 میں سے 5 دول فیبرلز کنٹریکٹ کریں سلائڈ کریں جس سے ہوتا ہے سیلیا موڑ جاتا ہے یا شاٹ ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں ایفیکٹیو سٹوک 9 میں سے 5 یعنی یہ دیکھ لیں سمجھ لیں آپ بات کہ یہ ایک دو تین چار پانچ یہ والے پانچ ادھر والے یہ والے یہ پانچوں اگر کنٹریکٹ کر جائیں گے تو سیلیا میں اس طرف کو بینڈ ہو جائے گا ابھی چار پڑے ہیں سارے کے سارے کنٹریکٹ نہیں کرتے دو گروپس میں کنٹریکٹ کرتے ہیں اگر پانچ ادھر والے کنٹریکٹ کر جائیں تو سیلیا اس طرف کو مڑ جائے گا جب چار ادھر والے کنٹریکٹ کر جائیں سیلیا واپس سٹیٹ ہو جائے گا تو مڑنے کو ہم کہتے ہیں ایفیکٹیو سٹوک جب پانچ بٹا نو یعنی نو میں سے پانچ ڈبل فیبریلز کنٹریکٹ کریں سیلیا میں بینڈ ہو جائے اسے کہتے ہیں ایفیکٹیو سٹوک اور جب اس نے سٹیٹ ہو نہ ہوتا ہے تو فور آٹ اوف نائن جو چار بٹا نو جو ریمیننگ فور ہیں مومنٹ کرتے ہیں بینڈ سٹیٹ یہ فاس مومنٹ ہوتی بینڈ سٹیٹ تو یہ مومنٹ ہے یہ اسی طرح ہی ہے سمجھ لیں جیسے وہ کسٹی چلانے کے لیے چپو چلاتے ہیں وہ پیچھے جاتا ہے پھر آ گیا آتا ہے وہ پیچھے جاتا ہے پھر آ گیا آتا ہے اسی طرح سیلیا بھی مومنٹ کرتے ہیں کیسے مومنٹ ہوتی ہے ان کے اندر دبل فیبریلز جو ہیں وہ جب فائیو آٹ اوف نائن ڈبل فیبریلز کونٹریٹ کریں گے تو سیلیم بینڈ ہو جائے گا چھوٹ ہو جائے گا اسے ہم کہیں گے ایفیکٹیو سٹوک اور جب فور آٹ اوف نائن ڈبل فیبریلز کونٹریٹ کریں گے تو سیلیم سٹیٹ ہو جائے اسے کہیں گے ریکوبری سٹوک تو ایفیکٹیو سٹوک ریکوبری سٹوک اس کے بعد پیرامیشم مومنٹ کرتا رہا ایز ایرزلٹ آف بینڈنگ اور سارے پروسس کے لئے انرجی چاہیے اور انرجی کہاں سے آتی ہے ایٹی پی سے اور سیل کے سیلیہ کے اندر انزائمز ہیں جو ایٹی پی کو توڑتے ہیں اس سے انرجی حاصل کرتے ہیں اور سیلیہ جو پیرامیشم ہے وہ موو کرتا رہتا ہے تو آج کا جو مارا جو مین فوکس آپ کو فرق بتایا جائے یونی سیلر جاندار موو تو کرتے ہیں لیکن ان میں بھی ڈیفرنس ہے کوئی فلیجیلا سے موو کرتا ہے تو آج ہمارا یہی دو مین ٹوپکس تھے اس میں کوئی بھی پارٹ آپ کو نہیں سمجھایا کوئی بھی کوئیسٹن ہے کوئی بھی آپ کے کنفیون ہے مجھے بتائیں انشاءاللہ میں اس کو دور کرنے کی پوری کشی کروں گا انشاءاللہ پھر ہم اب نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے دن کے ساتھ اور مجھے اجازت دیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ مجھے اجازت دیں